السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ نوان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میری یوٹیب چینل انٹی ڈی ڈی ڈو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب سٹوڈنٹ خیریہ سے ہوں گے دوستو کیا آپ بھی آج کے دور میں جو ہے اپنی دکان کا حساب کتاب یا گاکوں کا حساب کتاب یا کوئی بھی آپ کا بزنس ہے تو اس کا حساب کتاب جو ہے وہ آج کے دور میں بھی آپ ریجسٹر پر کرتے ہیں دوستو اب آپ کو جو ہے ریجسٹر پر کسی بھی قسم کا خاتہ یا گاکوں کا ادار لکھنے کی ضرورت نہیں ہے پلے سٹور پر ایک ایسی اپلیکیشن مجود ہے جس میں آپ یہ سارا حساب کتاب کر سکتے ہیں اور اس اپلیکیشن کی سب سے بڑیا بات یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی گاک جو ہے ادار لے کے جاتا ہے تو آپ کو بتا جاتا ہے کہ اس ڈیٹ کو میں آپ کے پیسے جو ہے واپس کر دوں گا تو آپ اس ڈیٹ کو جو ہے الارم سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور جب وہ ڈیٹ آئے گی تو اس ڈیٹ کو ہی جو ہے آٹومیٹک آپ کے گاہ کو جو ہے وہ میسی چلا جائے گا جس میں بتایا جائے گا کہ بھئی آج آپ نے جو ہے وہ پیسے دینے کا وعدہ کیا تھا تو اور بھی بہت سے فیچر جو ہے اس اپلیکیشن میں مجود ہیں تو اس کو مکمل ڈیٹیل جو ہے آج کی ویڈیو میں دینے والا ہوں کس طرح آپ نے اس پر اکاؤنٹ بنانا ہے کس طرح آپ نے خاتے جو ہے وہ انٹر کرنے ہیں مکمل تفصیل جو ہے وہ آپ کو اس ویڈیو ملنے والی ہے تو اس سے پہلے دوستو آپ سے گزارش کر دیں جو دوست ہمارے چینل پر نیو ہیں اس چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیو جو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے مل سکیں اس کے علاوہ آپ ہمیں جو ہے وہ انسٹاگرام پر فالو کر سکتے ہیں تاکہ وہاں پر بھی آپ کو اپ ڈیٹ جو ہے وہ ملتی رہیں چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو یہ ایپ جو ہے ڈی جی خاتا ایپ ہے ایجلی آپ کو جو ہے وہ پلے سٹور سے مل جائے گی اس کا لنک بھی جو ہے وہ میں نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیا ہے تو چلیے یہاں پر جو ہے میں فرس ٹائم اس اپلیکشن کو اپن کرتا ہوں تو آپ کے پاس ہی لینگویج آ جائیں گی انگلیش اردو اور نیچے پھر اردو ہے جو سینٹر والی اردو ہے وہ ہے جی رومنز اردو والی ٹھیک ہے تو میں اسی اردو پر کلک کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پر آپ نے جو ہے اسے سویپ سکپ سکپ کرتے جانا ہے اور شروع کرے والے اپشن پر کلک کرنا ہے تو یہاں پر آپ نے اپنا موبائل نمبر لکھنا ہے جو کہ ابھی آپ کے موبائل میں موجود ہے تو یہاں پر جی میں اپنا موبائل نمبر جو ہے وہ لکھ دیتا ہوں اس کے بعد کوڈ حاصل کرے والے اوپشن پر آپ نے کلک کر دینا ہے تو یہ آٹومیٹک ہی آپ کے موبائز میں اگر سیم ہے تو کوڈ جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کر لے گا اور اگر آپ کے موبائز میں سیم ہوگی تو آٹومیٹک کوڈ ڈیٹیکٹ ہو جائے گا اگر کسی دوسرے موبائز میں سیم ہے تو میں ایس ایم ایس آئے گا تو وہاں سے آپ نے کوڈ بیک کا لکھ دینا ہے تو آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ کریٹ ہو جائے گا چلیے اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے خاتے جو ہے وہ کس طرح انٹر کرنے ہیں جو بھی آپ کا بزنس ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں پر نیا کسٹمر والے اوپشن پر کلک کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو دو اوپشن جو ہے وہ دیکھنے کے ملیں گے ایک نیا کسٹمر اور دوسرا کونٹیکٹ سے انتخاب کریں اگر آپ کے پاس کوئی نیا کسٹمر ہے جس کے جوٹیل آر ایڈی آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو آپ نے نیا کسٹمر والے اوپشن پر کلک کرنا ہے لیکن اگر آپ اس اگاہ کو جانتے ہیں اس کا موبائل نمبر جو ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے تو آپ کونٹیکٹ بک سے بھی جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں کرتا ہوں جی نیا کسٹمر والے اوپشن پر کلک تو یہاں پر سب سے پہلے جی آپ نے اس کسٹمر کا نام لکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں اپنا ہی نام لکھ دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے اس پرسن کا فون نمبر لکھ دینا ہے تاکہ بعد میں آپ ان سے کونٹیکٹ کر سکیں اور یہاں پر آپ نے سیو والے اوپشن پر کلک کر دینا ہے تو اس کی پروفائل جو ہے بن جائے گی آپ کے سامنے آ جائے گی تو یہاں پر اگر آپ سے کوئی بھی وہ کسٹمر جو ہے وہ چیز پرچیز کرتا ہے ادار کرتا ہے یا آپ کو پیسے دیتا ہے تو اس کی ڈیٹیل جو ہے آپ نے یہاں پر لکھتے جانا ہے لیکن آپ نے کیسے لکھنی ہے تو یہاں پر آپ نے دیئے والے اوپشن پر کلک کرنا ہے آپ کا کسٹممر کا کہ کو دے ‒èt ٹ Tsch Tahaha آپ نے ، اس کو یوں کو آپ نے اس کی نام نمی یہاں پر میں سب سے پہ لیتا ہوں دودھ اور گی جو بھی آپ کے کیس میں ہے جو بھی آپ کاروبار ہے جس میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں پر یہ لکھ رہا ہوں اس کے بعد یہاں پر آپ اس پرسن کی پکس بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جی آپ نے جو سمان اسے دی ہے آپ اس کی بھی پکس لے سکتے ہیں تاکہ آپ کے پاس ویب پروو ہو اس کے بعد آپ نے یہاں پر سیو والے اوپشن پر کلک کر دینا ہے تو یہاں پر آپ کے سامنے آ جائے گا کہ آپ نے جو چیزیں اسے دی ہیں کتنے روپیز کی دی ہیں وہ آ جائے گا اس کے بعد یہاں پر فرض کریں آپ کو وہ بندہ جو ہے کچھ اس میں سے اماؤنٹ واپس کر جاتا ہے کہ آپ نے ایٹ تھاؤزن کا اس کے ادار کیا ہے ایٹ تھاؤزن کا آپ نے سمان اسے دیا ہے تو آپ کو وہ چار تھاؤزن روپیز جو ہے واپس کر جاتا ہے اب آپ نے وہ چار تھاؤزن روپیز جو ہے اس سے کس طرح مائنس کرنے ہیں اس کے لئے یہاں پر آپ نے لیے والے اپشن پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر جی آپ نے اس کی اماؤنٹ لکھ دینی ہے جتنے آپ کو وہ واپس کر گیا ہے تو یہاں پر مجھے وہ چار تھاؤزن روپیز وہ واپس کر گیا ہے تو میں اس کی ڈیٹیل لکھتا ہوں اور یہاں پر میں سیو والے اپشن پر کلک کرتا ہوں اور یہاں پر جی میرے پاس ڈیٹیل آ جائے گی کہ میں نے اوپر آپ بیلس دیکھ سکتے ہیں کہ اس بندے نے آپ کو اتنے پیسے دینے ہیں یعنی ٹوٹل پہلے تھے ایٹھ تھاؤزن اور اب جی فور تھاؤزن ہو جکے ہیں تو کہ مجھے جو ہے فور تھاؤزن واپس کر گیا ہے اس کے بعد اگر یہاں پر آپ واپس بھی چلے جاتے ہیں تو یہاں پر آپ کے پاس تمام کسٹمر کی لسٹ آ جائے گی ہے دیکھیں میں نے پہلے سے ایڈ کی ہوئے ہیں تو یہ میرا میرا کسٹمر ہے ابھی جو میں اس کی ڈیٹیل لینا چاہ رہا ہوں تو یہاں پر دیکھیں کہ آپ کو یہ سائی ڈیٹیل اس کی دیکھنے کو ملتی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اسے ریمائنڈ کیس طرح کروانا ہے اب دیکھیں وہ آپ کو چار تھاؤزن روپیز واپس کر گیا ہے اور باقی کے جو فور تھاؤزن روپیز ہے آپ نے اسے لینے ہیں لیکن وہ آپ کو کہا گیا ہے کہ میں پندرہ دن بعد آپ کو یہ اماؤنٹ واپس کر دوں گا لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ بھول جائیں کام بہت زیادہ ہو ظاہر سی بات ہے کافی زیادہ کسٹمر کی آپ کے پاس ڈیٹیل ہے تو آپ نے کہا کرنا ہے جی الارم سیلیکٹ کر دینا ہے آپ واطس اپ پر سینڈ کر سکتے ہیںPS corazón جس میں یہ باتا ہے جائے کہ آپ بھائی اس بینے کے پیسی واپس ہوں کہ آپ نے آج کا وعدہ کیا تھا آپ اس کے لئے دوستو آپ نے یکی اس ٹیٹ ڈیٹ والی آپ clusters پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر پیسم لیٹ blooming متسکر ہے پر اس کے بات میں سیلیکٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے اوکے پر متسکر کر دینا ہے پر پر اگر آپ przykład searching שאפまり ایک اpoint ہے تو اس french 향 pul sanit couple دلالے سین جو گئی ہے تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں پیمنٹ ریمائنڈر اس طرح کا اسے میسیج آئے گا فروم کریانہ سٹور یہ نمبر دیا ہے ٹھیک ہے یہ کریانہ سٹور ہے نمان علی آپ کا نام ہے بیلس آپ کا اتنا بکایا آپ نے یہ پیسے اس کے دینے ہیں آپ نے اس ڈیٹ کا وعدہ کیا تھا اور یہاں پر آپ اون کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ میسیج جو ہے ان کو واٹس اپ پر بھی چلا جائے گا اور ایس ایم ایس پر بھی چلا جائے گا اور اس کے علاوہ آپ یہ سلپ جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر کے بھی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور یہاں سے آپ اسے جو ہے کہیں پر بھی شیئر کر سکتے ہیں اس کو ہی آپ شیئر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہی اب یہاں پہ شیئر والے اپشن پر کلک کریں گے تو یہ اوپن ہو جائے گا واٹس اپ میں آپ اسے جو آئے وہ شیئر کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ یہاں پہ تین ڈوٹ والے اپشن پر کلک کریں گے اور ریپورٹ والے اپشن پر کلک کریں گے آپ کے پاس ہی اس کسٹمر کی جتنی بھی اب تک کی ڈیٹیل ہے جو بھی چیزیں انہوں نے آپ سے لی ہیں اس سب کی ڈیٹیل جو ہے وہ بھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر آپ مینی والے اپشن پر کلک کریں گے تو یہاں پر سب یہاں پر پچھلے ہفتے کا رکار یا پچھلے مہینے کا یا سنگل صحیح لمحکل طریقہ ticker ہے وہ اگر کافی زیادہ ڈیٹیل موجود ہے تو آپ اسے کوار کر کرے بھی بھی چیک کرسکتے ہمیں اور یہاں سے آپ اپنے اور آپ بھی کر سکتے ہیں اور ریپورٹ جو ہے آپ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر آپ اس کسٹمر کی جو ہاں اپنے نے سے بیسی بیجنا ہے تو یہاں پر آپ اسے ڈیٹیل کرسکتے ہیں آپ اس کا نا بھی کرسکتے ہیں کونٹکٹ نمبر بھی کرسکتے ہیں اور جتنے کسٹمر بھی آتے جائیں آپ ان سب کی ڈیٹیل جو ہے یہاں پر لکھتے جائیں گے لیکن یہاں پر جو ہے دوست بہت سے یہ بھی سوال کریں گے کہ یہ ایپ ڈیلیٹ ہو جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے اگر کوئی ڈیٹا آکے ہے اس میں ڈیلیٹ کر دے تو ہم نے کیا کرنا ہے دیکھیں دوستو اس کا بھی حل ہے اس کا کیا حل ہے کہ یہاں پر آپ اس کا ویسے یہاں پر بھی بیک اپو لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ آپ یہاں پر اگر مور والے اپشن پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہاں پر آپ کی اپ 여러분?א� kommen آف ہ團ا آنا ٹھیک ہے یہ آپ کے اناس اکاؤں ٹھیک ہے ۔ یہ آپ نے جی میل RUSS کے لئے چیزے تو یہاں پر آپ نے آپا جی میل ڈاکاؤنٹ ایٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو جتنا بھی اس کا بیک اپ design کام ہے وہ آپ کو اپنے g ڈی میل آکاونٹ پہ جو ہے وہ سیئے ہوتا رہے گا یہ فرض کیجئے یہاں پر اگر کوئی اپلیکیشن blev کردتا ہے یا ڈیٹا دیلیٹ کر دیتا ہے تو آپ کو آپ کے جی میل سے جو ہے وہ مل جائے گا یا آپ کا فون بغیرہ خراب ہو جاتا ہے کسی کوئی ریزن کی وجہ سے تو آپ یہ سارا ڈیٹا جو ہے اپنے جی میل سے دوبارہ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ گھرانے والی کوئی بھی بات نہیں یہاں پر آپ اپنے ایپ کو لوک بھی لگا سکتے ہیں اس اپلیگیشن کو جہاں پر زبان بھی آپ چینج کر سکتے ہیں بزنس کارڈ آپ بنا سکتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے یعنی جو بھی آپ کو کاروبار ہے کریانہ سٹور ہے یہاں پر آپ اپنا ٹیگ نیم لکھیں گے آپ کا نیم آئے گا فون نمبر آئے گا ایمیل آئے گا ایڈیا آئے گا ایڈریس آئے گا یعنی پروپل آپ کا ایک بزنس کارڈ بن جائے گا جو کہ آپ بعد میں کسی کو شیئر بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہی بیکو والا اپشن ہو گیا شیئر ایپ والا اپشن ہو گیا تو میں نے دوستو آپ کو دیجیٹل خاتہ ایپ کو یوز کرنے کا مکمل طریقہ بتا دیا ہے تو آپ اس ایپ کو ضروری یوز کریں کافی فاس بھی ہے اور کافی سیو بھی ہے اپنے طریقوں میں جدت لائیں تو اس کا لنک جو ہے نیچے ویڈیو کو ڈسکرپشن میں موجود ہے تو وہاں سے آپ یہ ایزیلی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور دیجیٹل خاتہ ایپ جو ہے آپ کو پلے سٹور سے بھی ایزیلی مل جائے گا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے سبی دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں اور نیچے کمیٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کی جئے گا ملیں گے آپ کے ساتھ ایک اور ویڈیو میں تھینکس پو آچینگ اللہ حافظ